السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاند رات جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے ناظرین اس رات کو ہم بہت غفلت میں اپنا وقت گزارتے ہیں اس رات کے اندر آپ یہ نماز ضرور پڑھیں یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ العزیز جو مانگو گے وہ ملے گا جو تمہاری سوچ ہے اس سے زیادہ لاعتا فرمائے گے یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ خود کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو چاند رات ہوتی ہے لیلت الجائزہ ہوتی ہے جیسے کہ ایک منہ صبح سے لے کر شام تک کام کر رہا ہوتا ہے جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اس کے مزدوری کا وقت ہوتا ہے مزدوری دی جاتی ہے اس کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو مزدوری دی جاتی ہے عید والدین اس کو مزدوری دی جاتی ہے فضیلت کی پانچ راتوں کے اندر ایک رات لیلت حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت جو بندہ اس رات کو عبادت کرتا ہے قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوگا اس کا دل مردہ نہیں ہوگا اس کا دل آپ خود اندازہ لگائے کہ یہ جو رات ہوتی ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اعتقاف بیٹھے ہوتے ہیں جیسے اعتقاف سے کھڑے ہوئے ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں بزار پہلے داڑی رکھی داڑی کٹوانا شروع کر دیتے ہیں پڑھ دا تھا پڑھ دا ختم کر دیا اب پہلے گارے لیے موچے وقت سے گارے لگا لیے ہیں ناؤزب اللہ کیا کیا چیزیں ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں آوازیں لگا رہی ہوتی ہیں آؤ مجھ سے مانگو مجھ سے لو مجھ سے یہ کرلو اس وقت ہم اپنے مصروف ہوتے ہیں غلط کاموں کے اندر تو میرے بھائی دوستو مذرگو آپ کیا کریں اکشا کی نواز پڑھی ہے اس کے بعد بیتر وغیرہ پڑھ لیے تراوی تو نہیں پڑھتے تراوی تو ختم ہو چکی ہے ہم آپ کی اب آپ نے کوشش کر لی ہے کوشش کر لی ہے کہ آٹھ رکعات نوازی لازم نہ دا کریں آپ آٹھ رکعات دو دو کر کر پڑھ یہ نواز اللہ کو بڑی محبوب ہے بڑی محبوب ہے اگر فرد نوازوں کے بعد کسی کا مرتبہ تو اس نواز کا مرتبہ ہے جیسے ہم آپ نے وافل پڑھنے ہوتے ہیں ایسے ہم آپ اس نواز کو پڑھیں آپ پہلے سبحانک اللہمہ وافی حمدی کا دو رکعات نواز نفل تحجد کی نیت کر لیں آپ عشاء کے بعد سے لے کر سبح صادق پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن میں یہ ریکیمنٹ کروں گا تھوڑا جلدی پڑھ لیں سبح آپ سے اٹھا نہیں جائے گا تحجد کے وقت پڑھ کر سو جائے آپ ٹھیک ہے پڑھیں سبحانک اللہمہ وافی حمدی کا پھر عوض باللہ بسم اللہ سورہ فاتح سورت ملا رکع کریں دو سجی دے کریں پھر اللہ کو کھڑے ہو جائے پھر آپ نے جو سہرہ سبحانک اللہ نہیں پڑھ لی صرف بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ شروع کر دی رہی ہے الحمدللہ اور آپ پھر سورت ملا ہے پھر رکع کریں اس طرح دو رکھتے ہوگی سلام پھیریں پھر اگلی رکعت دو رکعت ایسے آپ آنٹھ رکھتے پڑھ لیجئے آپ اس کے بعد خوب اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا دل چاہتا ہے مانگے خود اللہ کہہ رہے ہیں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ سے مانگو یہ جائزہ ہے تمہاری مزدوری ہے تمہیں پورا مہینہ روزے رکھے ہیں پورا مہینہ تمہیں عبادت کی آؤ اللہ تعالیٰ سے مانگ لو جائے سے آ کر اور قرآن پاک کی تلاوت کر لے اور استغفار کی تصمیح کر لے اور یہ اللہ استغفار کی لازمت تصمیح کرے کہ اللہ جس طریقے سے رمضال مبارک کا مہینہ گزارنا چاہیے تھا ویسے گزارنا سکے اللہ جس طرح ہم نے گزارا ہے اپنی بارگاہ ہے عالیہ میں قبل وندور فرما لیجی انشاءاللہ پھر دیکھو ہوتا ہے کیا کیا ٹھیک ہے تو چاد رات کو اور سبتہ نید نواز پڑھنے کے لئے جائے انشاءاللہ پھر نید میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا باگے غفلت میں نہ کرے غفلت میں رہ گے تو پھر رہ گئے آپ پیچھے اب لے لیا تو لے لیا بہت کچھ بھی لے گئے انشاءاللہ السلام